انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور جس کا آپ کو انتظار تھا مجاہدہ ختم نبوت پاکستان کی شان قائد ناجمان پاکستان کے قائد وہ آپ سے خطاب ضرور کریں گے لیکن سب سے پہلے میں نعرہ نہیں لگاؤں گا یہاں سے ہمارا گلہ پہلی خراب ہو چکے میں یہاں سے نعرہ نہیں لگاؤں گا آپ کی طرف سے نعرہ لگے گا اور اتنا پرزون لگے گا جتنا شہید ڈزارف کرتے ہیں تو اس کے بعد شہید کو مائک دوں گا اس کے علاوہ شہید سیالوی کے آپ نے مائک نہیں جائے گا لبائک 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 نوجوانوں کے اندر یونیستیز میں جا کے کالجز میں جا کے پاکستان کے کونے کونے کے اندر جا کے جس شخص نے اس نعرے کو تبیر ہو جا کر کیا ہے میں اسی کے ساتھ اس مردے کلندر کو دعوت ہوں گا آپ لوگوں نے میرے نعرے کے جوان بربور دینا ہے اس سے پہلا ایک شیر اپنے قائد کے لئے پڑھوں گا کہ نشاہ گلا کے پھرانا نشاہ پھلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے سبیل اللہ کیوں مارا مارا کیوں ہیں سبیل اللہ سبیل اللہ جنڈے میں جو عام اللہ حقوں سبیل اللہ سبیل اللہ اس کے بعد آپ میرے ساتھ اس کی آفیشل تری کنا سبیل اللہ سبیل اللہ تری کنا تری کنا شہیر سیالوی سبیل اللہ سبیل اللہ رحمان تری کنا یہ پک رہا ہے سیادی مرشدی یا ربی یا ربی سیادی مرشدی یا ربی یا ربی اور اس سپیکر سے تھوڑا سے اس طرف ہو جائیں عوام تک آواز چلی جائیں ایک دو منٹ کے لئے پیشے ایک دو منٹ کے لئے پیشے جنونِ گردشِ ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں ہم وہ مسلم ہیں جو ظالم کا پنجا توڑ دیتے ہیں ہم وہ مسلم ہیں جو ظالم کا پنجا توڑ دیتے ہیں میرے نبی کو توہین کی نظر سے نہ دیکھو زمانہ جانتا ہے ہمیں اسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں مجھے یہ درس قائد پاکستان قائدِ عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علی نے دیا قائدِ عظم رحمت اللہ علی غازی علم الدین شہید کے پاس جیل میں ملنے گئے اور کہا کہ میں تمہارا وکیل ہوں تم ایک مرتبہ کہہ دو کہ جب تم نے گستاہ کو قدل کیا تو تم ہوش میں نہیں تھے تو میں تمام ثبوتوں کی روشنی میں تمہیں رہا کر دوں گا غازی علم الدین نے تاریخی جواب دیا جنابِ والا زندگی چپیلا کم کیتا ہے جنابِ حوشش رہ کے کیتا ہے سردن سجدہ سردن سجدہ بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار پھر کمرے عدالت میں گئے تو جج انگریس تھا وہ خود کو مسلمان نہیں کہتا تھا وہ جج غصے میں آکے کہتا ہے کہ علم الدین تم نے گستاہ کو قدل کر کے قانون ہاتھ میں لیا تم نے توہینِ عدالت کی ہے علم الدین شٹ اپ کال دیتا ہے کہتا ہے جج صاحب جب آپ توہینِ عدالت برداشت نہیں کر سکتے تو مسلمان توہینِ رسالت کیسے برداشت کر سکتے ہیں دوستانی زیوکار آج جب فرانس گستا خانہ خاکش آیا کر رہا ہے تو عمران خان صاحب حق تو یہ بنتا ہے کہ فوراں غازی فیصل خالد کو رہا کر دیا جائے ہمارا یہ پیغام دنیا کو جائے کہ ہم پر غازی پیدا کرنے کو تیار اب بھی وہ مائے موجود ہیں اب بھی میں اگر کوئی ویڈیو بنا رہا ہے میں اس سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی ڈر رہا ہے کوئی اگر کافر یہ کہتا ہے کہ ممتاز قادری کو فانسی پہ لگا دیا تو ممتاز قادری ختم ہو گئے میں کہتا ہوں کیمرہ ایک دوسرے کی طرف کرو سارے جو خود کو ممتاز قادری سمجھتے ہیں وہ ہاتھ بلند کر کے لبائی کی صدا بلند کریں اگر یہ پاکستانی قوم کا فیصلہ ہے آپ پہلے کہتے تھے یہ مسجدوں والے انتہا پسندی سکھا رہے ہیں یہ مدرسے والے انتہا پسندی سکھا رہے ہیں بھائی جان میرا مذہب سب سے پورا من مذہب ہے میرا مذہب امن کا درس دیتا ہے لیکن ناموس رسالت کے معاملے میں میرا مذہب کبھی یا نہیں کہتا کہ چھوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤں میرا مذہب تو وہی حکم دیتا ہے جو صدیق اکبر نے دیا تھا مسلمہ قذاب کے بارے میں دوستانی زیبکار آج مجھے پتا ہے یہ باتیں کرنے کے بعد فرشنے کتنے ناراض ہوتے ہیں لیکن میں یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ اب مزید جہازوں کے کرتب نہ دکھاؤ اب مزید پوری اقوام عالم جتنے مسلمان ملکوں کی افواج ہیں اب لکی ایرانی سرکس نہیں چلے گی اب اجلاس بٹھاؤ فرانس کو خط لکھو اگر گستا خانہ خاکوں پہ معذرت نہیں کرتے تو مسلمانوں کا لشکر تیار بیٹھے یہ جو ہر سال جہاز یوں جا رہا ہوتا ہے پھر یوں جا رہا ہوتا ہے پھر یوں جا رہا ہوتا ہے اب اس کا رخ اگر گستا خانہ خاکے اس پر معذرت نہ کی گئی تو اس جہاز کا رخ اس ایف سکسین کا رخ او جے ایف سیونٹین ٹھنڈر کا رخ گستا خیر رسول کی جانب ہونا چاہیے اپنے نیریٹیف سٹرونگ رکھو یہ کیا بزدلی یا پشتو کس کس کو آتی ہاتھ کڑا کرے وہ پشتو کی ایک مثال ہے یہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم بھوکے ہیں ہم ننگے ہیں ہم کیا کریں گے پشتو میں وہ ایک پتھان کہتا ہے غریب خوب پیدا شوے خوب غیرہ تچا کرے کہ غریب تو تم پیدا ہوئے ہو غریب اور بغیرہ میں فرق ہوتا ہے بھائی جان آج مجھے بتائیے ایف ای ٹی ایف کا معاملہ ہے مجھے اپنا ملک اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے یہ جو میں پاکستانی پرشم لگایا ہوا یا گھر میں بھی لگا کے پھرتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ میں مشرف کے بوٹ پالش کروں گا تو مجھے اس ملک سے وفاداری کے سرٹیفیکیٹ ملے گا دلکار ہے للکار ہے یہ پرچم اسے میں تعویز سمجھتا ہوں اپنے لیے کیونکہ اس کی نسبت میرے آقا کے گمت خضرہ سے ہے اس کا دشمن میرا دشمن ہے دوستانی زیبکار بات یہ ہے کہ اب یہ سچی بات ہے میری اور آپ کی ریلیوں سے یہ کھا کے نہیں رکھتے ہم نے جسے پیغام دینا میں اسے پیغام دینے آیا ہوں آپ لوگوں کا سہارا لے کے کہ خدا کا واسطہ ہے اب یہ اقوام متحدہ جو دنیا کا سب سے بڑا فراد ہے اس کو جوتے کی نوک پر رکھو ہم اس کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کریں گے آج کے بعد اگر تمہارے فیصلے کوئی حرمت رسول کی بات کرتا ہے تو تمہیں وہ دہشت کے نظر آتا ہے امریکہ نے عراق میں بارہ ہزار بم گرائے امریکہ کو گریلش میں کیوں نہیں ڈالا پاکستان کو کیوں ڈالا ہے اگوانستان میں مدرو فال بوم گرائے امریکہ گریلش میں نہیں انڈیا نے کشمی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ زیادی کی انڈیا گریلش میں نہیں نوروے نے قرآن کو جلایا نوروے گریلش میں نہیں فرانس نے دوسری مرتبہ میں کہتا ہوں الیاز کشمیری کے مجاہد ابھی مرے نہیں ہیں بھی ایک بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں جب غازی عامر چیمہ وزیر آباد سے اٹھ کے جرمی نہیں جا سکتا ہے تو دنیا کے کسی بھی کونے سے عاشق رسول اٹھ کے فراز بھی جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتا پوری پوری صورتیں اتار دیتا ہے میں اس تفصیل میں نہیں جاتا دوستان عزیب اکار پاکستان کے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ میں نامو سے رسالت سلف الفور بنایا جائے یہاں سے گستاخوں کو بہت طریقے سے ملک سے باہر بھیجا جاتا ہے فرار کروایا جاتا ہے اور یہ میں بہت کلیر کہنا چاہوں گا جب کسی وزیر کو گالی دو تو پرشاہ کرتا ہے جب کسی مشہیر کو گالی دو تو سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے جب کسی جرنیل کو گالی دو تو اس کا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہوتا ہے گستاخ رسول کا سوفٹ ویر کیوں نہیں اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے کیا ان لوگوں کی عزت ناؤزب اللہ حضور کی عزت سے بڑھ کے جب وزیر اعظم کے خلاف بولنے والے کو رات و رات غائب کیا جا سکتا ہے تو گستاخ رسول کو بھی رات و رات غائب کیا جا سکتا ہے لفائی 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 آج ہم بڑے پور امن لوگ ہیں لیکن ہوں تو میں امن کا قائم وقت آنے پہ میں توپان بن جاؤں گا اگر انگلی اٹھی میرے آقا کی ناموس پہ خدا کی قسم میں کلم چھوڑ کر توفان بن جاؤں گا تلوار بن جاؤں گا انشاءاللہ دوستانی زیوکار آج کی ریلی میں سب سے بڑی کامیابی جو شاید آپ لوگوں نے نوٹس نہ کی ہو لیکن کفر ضرور لرزہ ہوگا آپ کو بتایا آپ سے ایک سال پہلے جس مسجد میں مولوی جہاد پہ بات کرتا تھا مولوی غائب کر دیا جاتا تھا یاد ہے آپ لوگوں کو جہاد کو دہشتگردی بنا دیا گیا تھا جہاد کا نام لو تو بولا جاتا تھا تم دہشتگردو سب سے بڑی کامیابی ہماری یہ ہے کہ ہم نے آگے عوام کو بتایا میرے نبی جہادی تھے صدیق اکبر جہادی تھے عمر فاروق جہادی تھے عثمان غنی جہادی تھے حیدر گررار جہادی تھے امام حزین جہادی تھے ٹیبو سلطان جہادی تھے نور الدین زنگی جہادی تھے سلاودین ایوبی جہادی تھے محمود غزرہ بھی جہادی تھے ہم جہادی نبی کے جہادی امتی ہم اس پر فخر ہونا چاہیے دوستان زیبکار آج میں ایک وہ بات کرنا چاہوں گا شاید آپ اس پر نعرہ نہ لگائیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ نعرہ لگے بھی نہ آپ اس پر عمل کریں سسٹم کو چینج کرنا ہے دو طریقے ایک یہ کہ ہم بسا کے نعرے لگائیں دوسرا طریقہ اپنے بچوں میں عشق مصطفیٰ اور حبل ودی کی شمع فروزہ کر کے انہیں سی ایس ایس کے لئے اپلائی کرواؤ سسٹم میں جاؤ سسٹم میں اپنے بچوں کو آئی ایس ایس بی کے امتحان دلوا کے آرمی آفیسر بناو سپاہی نہیں جب تک سسٹم میں نہیں گھسو گے جب تک اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے سیاست میں بھیجو جب تک سسٹم میں نہیں گھسو گے ستر سالوں سے انگریزوں کے کتنے نہیں لانے والے آپ پر قابض رہیں گے بیدانیوں کا جو یار ہے بطار ہے بطار ہے غلام کا غلام ہے رسول کے غلام ہمیں غلامی رسول میں اب ہر یہ جد جس چہر سے بھی نوجوان آئے ہیں یہ نعرے اس چھڑکوں پہ اب نہیں اب ہر کالج یونیورسٹی میں مجھے نظر آنے چاہیے ہیں یہ ہر کالج یونیورسٹی سے جہاد کی صدا بلند ہونا چاہیے ہیں یہ ہوگا اصل انقلاب یہ ہوگی اصل تکیلی ہاں یہ یہ بھی میں بات بتا دوں بائیس رمیمبر کو ہم نے پاکستان کے لاکھونوں جوانوں کا لیاقت واق جلسے کا اعلان کیا ہے اور ایک اور بات بتا دوں کہ ادھر سے تب ہی اٹھا جائے گا جب میسٹر چپس کا مضمون وہاں سے ختم کر دیا جائے گا آپ کے نحصے سے آپ کے یہ شیکسپیئر کو ختم کیا جائے گا آپ کے اپنے اپنے ہیروز کے بارے میں پڑھایا جائے گا آپ کے تعلیمی نصاب میں مولانا روم کے بارے میں پڑھایا جائے گا آپ کے تعلیمی نصاب میں غزنوی کے بارے میں پڑھایا جائے گا آپ کے بچے سلطان شاہب الدین غوری پڑھا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ابھی دوستانی زیبکار جب آپ کا بچہ یہ پڑھے گا خود تصور کرو کہ محمود غزنوی جب سومنات کا بودھ توڑنے لگا تو پورے برے صغیر کا سونا ہیرہ جوائرات اس کے قدمہ میں رکھ دیا گیا کہ سونا لے لو اس بودھ کو کچھ نہ بولو تو غزنوی کہتا ہے میں سونا لے لو بودھ کو کچھ نہ بولو تو مجھے مورخ محمود بودھ فروش کے نام سے یاد رکھے گا اور میں چاہتا ہوں کہ مورخ مجھے محمود بودھ چھکن کے نام سے یاد رکھے ہم اسی لیے اور اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں یہاں سے چندی فاصلے پہ ممتاز قادری کا گھر ہے گستاخ اگر گستاخانہ خواہ کے شاہر کرتا ہے تو حکومت ممتاز قادری کو تم غیر جرد و بہادری دینے کا اعلان کرے دنیا کو اپنے نیریٹیو سٹرانگ کرو طیب اردگان جب آیا صوفیہ جا سکتا ہے عمران خان نہیں گیا ہم تو چلے گے مندر میں آپ لوگ کچھ نہیں کریں گے تو اسرائیل کے برچم ہم خود ہی ہاتھ سے اٹھا کے بھاکتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کچھ نہیں کریں گے تو پھر یہ فیصلے بھی ہمیں کرنے پڑیں گے پھر کشمیر کا رخ ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا انشاءاللہ یہ بغیرت ہو چکے ہیں کشمیر کی ماں ہمیں کال کر کے کہتی ہے کہ شہیر ہمارا بیٹا جب سڑک میں نکلتا ہے تو ہندوستانی فوجی گرہبان سے بگڑ کے پوچھتا ہے وہ پاکستانی آگے جن کا تم نعرہ لگاتے تھے مجھے بتاؤ تم بہت اچھی تقریر کرتے ہو بتاؤ شہیر میں اسے کیا جواب تم وہ پوچھتی ہے کہ ہم محمد بن قاسم کا نام لیتے تھے بھارتی پوچھتے ہیں کدھر ہے محمد بن قاسم کے وارث بتاؤ مجھے میں کیا جواب دوں یہ پیغام میں کسی اور کو دینا چاہ رہا اوزانٹی کے ذریعے وہ ماں مجھ سے بوچھتی تھی کہ بیٹا میرا بیٹا گھر میں بھوک پیاس سے شہید ہو گیا لوگ ڈاؤن ہے کشمیر میں کرفیو ہے کوئی آ نہیں سکتا میں اکلوتی ماں ہوں اور کوئی بہن بھائی نہیں اس کا بتاؤ شریعت کیا کہتی ہے اس کا جنازہ میں پڑھ سکتے ہو یا نہیں پڑھ سکتے ہو میں کہا جواب دوں اس کو میں کہا جواب دوں کہ ہمارے تو ملک میں اقتدار میں بیٹھے والے لوگ اگریزوں کے کتے نہیں لاتے ہیں اوہ بھائی آپ یہ صدیقی پہ سولہ سال سیازت کرنے والے خان صاحب دو سال ہو گئے ہیں بتاؤ نا ریاست مدینہ کے امیر المومنین کو ہم کی بیٹی واپس کیوں نہیں آئی شہیم اوہ بتاؤ ہمیں اوہ آسیہ ملونہ کو رہا کرنے والوں اوہ گستاخ رسول کو ملک سے کیوں فرار ہونے دیا اور وہ کیا نام کلبوشن یادف کو کانسلر اسیس دینے والوں آفیہ صدیقی کو کب کانسلر اسیس دلواؤ گے اور ابھی ننجن کو چائے پلا کے بھیجنے والوں اور کرنل حبیب کو کب واپس بلاؤ گے بچارے کو اور کب ابزل گروہ کیا وہ اس کی میت اس کے اہل خانہ کو ملے گی اور کب کشمیر میں اپنے لشکر ہوتا رہو گے اور کب تک ہم لوگ میں غیرت بل کے ضرور نعرے لگائیں گے اور کب تک ہم لوگ ضرور نعرے لگا کے خود کو تسلیح دیں گے ہمارے اقدیار میں نعرے لگانا تھا ہم نے لگائے بھاگے میں وقت تم بھی اگر دعا کرو تو بھائی جان کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے خوش کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے خان صاحب کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے اللہ وطن کو جو میرے لوٹ رہے ہیں یہ دیس کے غدار ہیں مر کیوں نہیں جاتے دوستانی زیوکار آج آج میں کس کے آگے جا کے اپنا مسیح پیش کروں اور کس کے آگے جا کے میں روں اور کس کے آگے جا کے میں منت سماجت کروں باجوہ صاحب اب مہربانی کرو اور کچھ نہیں ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ میں ناموں سے رسالہ سہل آپ بھی بولا دے اور کچھ نہ کریں جو آپ کے بارے میں بات کرتا ہے جس طرح اس کا سوفیئر تبدیل ہوتا ہے بس اسی طرح گستاخ کا بھی سوفیئر تبدیل کر دیا ہے اور کچھ نہ کرو جب کوئی وزیر آزم کے بارے میں بولتا ہے جس طرح اس کا سوفیئر اپدیت ہوتا ہے گستاخ کا سوفیئر اپدیت کیا ہے اور آج میں حاکے میں وقت سے بار بار کہہ رہا ہوں او ای سی کا اجلاس بلاؤ گستاخانہ خاکوں کے خلاف امت کا متحد کرو ورنہ بائیس نومبر کو میری فلسطین ترکی اور دیگر مسلم ممالک کے نوجوان رہنماؤں سے بات ہو چکی ہے ہم لیاقت باغ میں مسلمانوں کے نوجوانوں کا ایک بڑا الائنس بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ اب یہ حاکے میں وقت سے نہیں ہو لاتے اب یہ عرب میں بیٹھے ہوئے جو حکمران جو عورت و شراب پر بگ گئے جو یہاں بیٹھے ہوئے عورت و شراب پر بگ گئے ان لوگوں سے حل نہیں ہوتے ہیں معاملے یہ معاملے ہمیں خود کرنا پڑیں گے ہمیں اپنی فورس خود بنانا پڑیں گے ہم نے گستاخوں سے بدلا ابھی جس طریقے سے لینا پڑا تم لوگ نہیں کر رہے توہین عدالت ہوتی ہے تو ساکم نصار وہ پھدکتا رہتا ہے اس طرح وہ ایک لاکھ ڈالر اس نے وہاں قادیانیوں سے لیے ڈیم فنڈ کے نام پہ جس پہ احمدیہ مسلم کمیونٹی لکھا ہوا تھا اور لانتی آدمی مجھ سے مانگ لیتے تمہارے موپے دے مارتا ہوں ان سے نہ لیتے یہ ٹیکنیکل لوگ سمجھ جائیں گے یہاں ہر ایجنسی کا بندہ موجود ہے قانون بناو انیس گریٹ کا جو افسر ہے اور اس سیوپر بائیس گریٹ کے افسر تک کسی کو بھی ریٹائرمنٹ کے باہر باہر ریٹائرمنٹ کے بعد باہر بنگلہ بنانے کی اجازت نہ دی جائے اور امریکہ میں تو بالکل بھی نہیں پاکستان سے غداری ختم ہو جائے گی پاکستان سے قادیانیت ختم ہو جائے گی اور آج ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ عام فورسز اور بیرو کیسی میں قادیانیوں پہ پابندی لگائی جائے سسٹم میں جب تک ان لوگوں کو نکالا نہیں جائے گا کان سے پگڑ کے ہم لوگ یوں ہی نعرے لگاتے رہیں گے اور یہ حلف ناموں میں ترمین کرتے رہیں گے میں چاہتا تو جذباتی باتیں کرتا میں نے وہ ٹیکنیکل پوائنٹس اٹھائے کہ یہ صرف ادارے والے سن لیں کہ اس پہ امپلیمنٹ کراؤ پاکستان سے غداریاں ختم ہو جائیں گے یہ قوم میں آج کہتا ہوں باجوہ صاحب ذرا دلیر بنے سورج آ چکا ہے گرمی آ چکی ہے برف پگل رہی ہے اور پگل چکی ہے روٹ کلیر کشمیر کا جہاد کا اعلان کرو آپ کے فوجیوں سے پہلے ہم لوگ پہنچیں گے اور اینڈ پہ کفر کو یہ پیغام دیتے ہوئے اجازت چاہوں گا سارے اس کے بعد سلام اور آپ سب سے ملکے جاؤں گا انشاء اللہ اللہ مرزا قادیانی کو لانچ کیا تھا ایک عشق رسول کی شما کو نکال لیں اور دوسرا جہاد کی شما کو ختم کرنے مسلمانوں سے اب اس کو جواب اسی طریقے سے دیں گے یہ کالج یونیورسٹی کا نوجوان نعرہ لگائے گا سبیلونا سبیلونا اور گستاخ رسول کے بارے میں اور کوئی حل نہیں ہے اس کا ایک ہی حل ہے گستاخ رسول کی ایک سزا سرپ رسول کی ایک سزا سرپ رسول کی سزا سرپ رسول کی سزا پہتے ہیں سرپ رسول کی سیالش ایک سزا سیالش بیلہ سلام پڑیں سلام پڑیں مصطفى جمعانے آم نے مفق نبی کے doorwiat بہت YU cooperation کے دیئے آپ سروح کریں ماشاء اللہ موسیقی 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 اللہ ہم سلی علی سیدینا و بولنا محفظ و علی سیدینا و بولنا